لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی اللہ تعالی کا ذکر کریں تو کتنا کریں کیا بہت کریں بہت سے کیا مراد ہے آئیے آپ سے ایک روایت شیئر کرتا ہوں اسے حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثیرو ذکر اللہ اللہ تعالی کا ذکر کسرت سے کیا کرو اور بتایا پتا ہے کتنی کسرت سے کیا کرو اکثیرو ذکر اللہ حتی یقول مجنون اتنی کسرت سے ذکر کیا کرو اتنی کسرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہ یہ رب کا دیوانہ ہے اتنی کسرت سے ذکر کیا کرو وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو کیوں پاگل پاگل کہتے ہو اس یار کہوں میں دیوانہ کہ تم بھی پاگل ہو جاتے گر دیکھتے روئے جانانہ تو اب یہ جو روایت ہے اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے امام احمد ابن حنبل نے المسند میں اور حدیث نمبر 11,671 اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے الصحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 817 امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا حدیث نمبر 1839 اور امام حاکم کہتے ہیں صحیح الاسناد ہے اس حدیث کی صند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اسی طرح اس کو ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا امام بحقی نے شعب الیمان میں روایت کیا ہے امام دیلمین المستد الفردوس میں ابن رجب نے جامع العلومی والحکم میں امام منظرین الترغیب والترہیب میں کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے تو اللہ تعالی کا ذکر کرنے میں کوئی قید نہیں ہے کہ اتنا کروں اتنا کروں جتنا مرضی چاہے کرو جتنا کر سکتے ہو کرو اللہ تعالی تمہارے ذکر کو قبول فرمائے تمہاری محنتوں کو اور ریاضتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ اس کا ذکر کریں اور ریاہ کے بغیر ذکر کریں ریاہ کے بغیر ذکر کریں ہمارے دل میں ریاہ نہیں ہونی چاہیے بھلا دیکھنے والے جو مرضی کہتے پھر ہیں ایک اور روایت آپ سے شیئر کر دیتا ہوں بات سے بات مکری ہے حضرت عبداللہ بن عباس وزی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکر اللہ ذکرا اذکر اللہ ذکرا کہ اللہ کا ذکر اس کسرت سے کرو کہ یقول المنافقون انکم تراؤون کہ منافق تمہیں ریاہکار کہیں لیکن تمہارے من میں ریاہکار ہی نہیں ہونی چاہیے دیکھنے والے سمجھتے رہیں کہ تم ریاہکار ہو سمجھنے دو ان کو ان کا سمجھنے سے تم نہ رکنا ذکر سے اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 12,786 امام ابو نعیم نے الحلیت الاولیاء میں روایت کیا ہے ابن رجب نے جامع العلوم والحکم میں روایت کیا ہے اور امام مناوی نے اس کو فیض القدیر میں روایت کیا ہے اسی طرح امام بحقی نے اس سے ملتی جلتی ایک روایت جو ابن جواز رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ ابن جواز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر اللہ حتی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کسرت سے کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں یہ روایت امام بحقی نے شعب الایمان میں حدیث نمبر 527 کے تحت امام منظرین الترغیب والترہیب میں حدیث نمبر 2305 کے تحت امام حیسمی نے مجمع الزبائد میں اور امام مناوی نے فائد القدیر میں روایت کیا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرو اور اس کے ذکر سے اپنے لبوں کو اپنی زبانوں کو محتر رکھو اور اس کے ذکر کرتے ہوئے ریا کو اپنے اندر پھٹکنے نہ دو اور اس کا ذکر جب کرو تو اس کی محبت اور اس کی یاد میں اپنے دل اور دماغ کو محف کر لو فکر نہ کرو کہ لوگ کیا کہتے ہیں تمہارا مقصد اپنے رب کو رضا رازی کرنا ہونا چاہیے اس کی رضا پانا ہونا چاہیے اور بس اپنے آپ کو اسی میں مصروف رکھو اور یہ جو شیطانی وساویس آتے ہیں انہیں نکال کر پھینک دو اور تم اپنے رب کی یاد میں اپنے اس کی ذکر میں مصروف رہو اور اپنی تمام ترتوانائی اسی میں مذکور رکھو کہ میں اپنے رب کی یاد میں مصروف ہوں اور چاہے تم چلتے ہو پھرتے ہو کھاتے ہو پیتے ہو ہر کام اس کی مرضی سے کرو اور ہر کام میں اس کی مرضی دھیان میں رکھو تم اس کے ذکر میں ہو تم اس کے ذکر میں ہو اللہ تعالی رحم و کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں